موسیقی آندر پردیش حکومت سیاحت کے شعبے میں نئی بنیاد ڈالنے کے لیے تیار ہے اس مہا کی نو تاریخ کو سی پیلین تجرباتی طور پر ویجے وارڈا اور سرسلم کے درمیان دستیاب کروایا جا رہا ہے وزیرانہ آندر پردیش نارچندر بابنائیڈوں چودہ سیٹوں والے سمندری تیارے کا افتتہ کریں گے سرسلم پاتال گنگا بوٹنگ پوائنٹ کے خریب پرانی جیٹی پرسی پلین کو دارنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو مستقبل میں باخاہدہ سروی شروع کرنے کی توقع کی جا رہی ہے وشاقہ پٹنم ناغر جنس ساگر اور گوداوری علاقوں میں سمندری تیارہ دستیاب کرنے کے امکانات ہے حیدرباد میٹرو ٹرینوں میں ٹیکنیکی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں شہر میں ناغل تا رائے درگم روڈ اور ال بی نگر تا میاپور شلنے والی میٹرو ٹرینی راستے میں ہی رک گئی ہے جس پر مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میٹرو اتھاروٹی نے انکشاف کیا کہ فنی خرابی کی وجہ سے خدمات رکاوٹ پیدا ہوئی ہے طویل ویکنڈ کے بعد پیر کی صبح میٹرو ٹرینوں میں عوام کا حجم دیکھا جا رہا ہے مہراسٹا میں اسمبل انتخابات کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور سیاسی پارٹیاں اپنے انتخابی جلسوں اور ریالیوں میں سرگرم ہیں اسی اسنا میں امائیم کے فلو لیڈر اور چندرائن گھتا اسمبلی حلقے سے رکنے اسمبلی اکبر ادین اویسی مہراسٹا میں پانچ نومبر بروز منگل اپنے پارٹی امیدواروں کے حق میں انتخابی جلسے میں حصہ لینے اور انگاباد کے لیے روانہ ہوئے وہاں اکبر ادین اویسی اور انگاباد کے عام خاص میدان میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے بتا دیں کہ جب سے اکبر ادین اویسی کے آنے کی خبر عام ہوئی ہیں مخامی عوام میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے بتا دے کہ مہراسٹا میں انتخابات کے لیے ووٹنگ 20 نومبر کو ہوئی ہے اور نتائج 23 نومبر کو جاری کر دیے جائیں گے منجلس نے مہراسٹا سے اپنے چودہ سے زائد امیدوار انتخابی میدان میں اتارے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن میں منجلس کینگ میکر ثابت ہوگی الیکشن کمیشن نے یو پی زمنی انتخابات کے تاریخوں میں تبدیل کی ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اب 13 نومبر سے 20 نومبر کو ہونے والے زمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ ملتوی کر دی ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے سماجوادی پارٹی سب سے زیادہ ناراض ہوئے ہیں یہاں تک کہ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور اکھیلش یادو کی اہلیہ ڈیمپل یادو نے بھی اس معاملے پر بی جے پی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے اسے مہاراستہ اسمبل انتخابات سے بھی جوڑا ہے ڈیمپل یادو نے کہا کہ جہاں اتحاد مضبوط ہو رہا ہے اور جہاں سماجوادی پارٹی اتفردیش اور مہاراستہ میں بہت سیٹیں جیتنے کے مرحلے میں ہیں اس لیے تاریخوں کو دبدیل کیا گیا ہے بی جے پی پر مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ڈیمپل یادو نے کہا کہ وہ سماج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ ہندوستان کی گنگا جملی سخافت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اگر سماج کا کوئی ایک طبخہ پسپاندہ رہے تو اس کا نقصان پورے ملک کو ہوتا ہے آج تک ایسی باتیں نہیں کہی گئیں یہ لوگ آئین کی خلاف ورز بات کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ملک چلانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی حکمت عملی کی وجہ سے زمنی انتخابات کی تاریخیں بدل دی گئی ہیں اگر اتر پردیش میں پہلے سے مخرر کردہ تاریخوں پر انتخابات ہوتے ہیں تو سماجواری پارٹی کے لیے دران مہاراستر جاتے ہیں اس بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان تاریخوں میں تبدیل کی گئی ہے